ہم بات کریں گے کانگریس کی مہنگائی کے خلاف دلی کے راملیلہ میدان میں جو ریلی ہے بڑھ چڑھ کر کانگریسی کارکارتاؤں نے اس ریلی میں اتصالے آئے دلی کے راملیلہ میدان میں کانگریس کے اللہ بول ریلی کو لے کر دماغ میدان راملیلہ میدان میں جھٹے ہیں اور ریلی کے ذریعے مہنگائی کے خلاف مورچہ کھولا ہے کے اندر سرکار کے خلاف اور کانگریس ریلی کے ذریعے نہیں دے سکتے ہیں اور بے روزگاری جو آج آپ کو بے روزگاری دکھ رہی ہے وہ آنے والے سمیں میں اور بھی بڑھے گی ایک طرف آپ کو بے روزگاری کی چھوٹ لگ رہی ہے اور دوسری طرف مہنگائی میرے پاس آکڑے ہیں دوہزار چودہ میں ایل پی جی کا سیلنڈر چار سو دس روپے کا تھا آج ایک ہزار پچاس روپے کا ہے ٹیٹرول ستر روپے لیٹر آج تقریباً سو روپے لیٹر ڈیزل پچپن روپے لیٹر آج نبی روپے لیٹر سرسوں کا تیل نبی روپے لیٹر آج دو سو روپے لیٹر دودھ بیٹس روپے لیٹر آج ساٹھ روپے لیٹر آٹا بائیس روپے لیٹر آج چالیس روپے لیٹر کیجی تو ایک طرف آپ کو بے روزگاری سے چوٹ لگ رہی ہے اور دوسری طرف زبردست مہنگائی بھائیوں اور بہنوں ہندوستان نے ایسی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی نریندر موڈی جی کہتے تھے ستر سال میں کیا کیا کانگریس پارٹی نے ستر سال میں کانگریس پارٹی نے اتنی مہنگائی ہندوستان کو نہیں دکھائی تو ہندوستان ہندوستان کا عام ناغرک بہت مشکل میں ہے بہت درد سہرہ ہے اور جب وپکش جب وپکش ان باتوں کو پارلمنٹ میں اٹھانا چاہتی ہے تو نریندر موڈی جی اور ان کی سرکار وپکش کو پارلمنٹ میں بولنے نہیں دیتی چاہے کسانوں کا مدہ ہو چاہے چائنا کا آکرمن جو ہوا اس کی بات کرنا چاہیں ان کا کام جو جنتا کے مدے ہیں ان کو اٹھانے کا ہوتا ہے مگر یہ بھی اپنا کام نہیں کرتے ہیں چوبیس گھنٹا یہ کیسے کریں گے یہ میڈیا انہی دو ادھیوگ پتیوں کا میڈیا ہے پورا کا پورا میڈیا انہی دو ادھیوگ پتیوں کے ہاتھ میں ہے تو سچائی کیسے دکھے گی سچائی کیسے سنائی دے گی اور جنتا کو جنتا کو سب معلوم ہے جنتا گھر میں ٹی وی آن کرتی ہے اور جنتا جانتی ہے کہ ٹی وی کس کا ہے اور ٹی وی کس کے لئے کام کر رہا ہے ٹی وی دو ادھیوگ پتیوں کا ہے اکبار دو ادھیوگ پتیوں کے ہیں اور یہ دو ادھیوگ پتی نریندر مہدیج کے لئے چوبیس گھنٹہ کام کرتے ہیں اور نریندر مہدیجی ان کے لئے چوبیس گھنٹہ کام کرتے ہیں دیش میں بیروزگاری دیش میں مہنگائی اور دیش کا پورا کا پورا دھن دو ادھیوگ پتیوں کے ہاتھ میں ایک طرف میڈیا کا کنٹرول دوسرے طرف پردھان منٹری پہ کنٹرول ابھی کسی نے کہا نریندر مہدیجی پردھان منٹری ہیں مدر میں آپ کو یہ گیارنٹی دے سکتا ہوں نریندر مہدیجی پردھان منٹری ہیں مگر ان دو ادھیوگ پتیوں کے سمرتن کے بینا نریندر مہدی پردھان منٹری نہیں ہو سکتے میڈیا کے سمرتن کے بینا بینا نریندر مہدی پردھان منٹری نہیں ہو سکتے اور جو ہندوستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے میڈیا ہو پریس ہو چاہے ہماری جڈیشری ہو چاہے ہمارا الیکشن کمیشن ہو ان سب پر دباب ہے ان سب پر سرکار آکرمنٹ کر رہی ہے تو یاترہ کی کیا ضرورت ہے یاترہ کی یہ ضرورت ہے کہ وپکش کے سامنے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمیں سیدھا جنتہ کے بیچ پہ جانا پڑے گا میڈیا ہمارا نہیں سانسد میں ہم بول نہیں سکتے تو آپ کانگریس پارٹی اور باقی وپکش کے پاس صرف ایک راستہ ہے جنتہ کے بیچ میں جا کر اگر ان کو دیش کی سچائی بتانا جو بھی نریندر مہدی جی کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے چاہے کوئی بھی ہو وپکش کی پارٹی ہو ایکٹیویسٹ ہو انجیو کا کوئی ویقتی ہو اس پر پورا پورا زبردست آکرمنٹ ہوتا ہے ED, CBI, Income Tax یہ سب کے سب لگا دیے جاتے ہیں پچپن گھنٹے پچپن گھنٹے مجھے ED میں وہاں پہ بٹھایا مگر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں نریندر مہدی جی کو میں آپ کی ED سے نہیں ڈرتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پچپن گھنٹے کرو سو گھنٹے کرو دو سو گھنٹے کرو پانچ سو گھنٹے کرو پانچ سال کرو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے یہ ہمارا جو سمویدان ہے جو اس دیش کی آتما ہے آج اس کی رکشہ کرنا آج اس کو بچانے کا کام ہر ہندوستانی ناغرے کو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا اگر ہم آج نہیں کھڑے ہوئے تو پھر یہ دیش نہیں بچے گا کیونکہ یہ دیش سمویدان ہے یہ دیش اس دیش کی جنتا کی آواز ہے یہ دیش اس دیش کی جنتا کیا بھوشیہ ہے یہ دیش دو عدیوک پتیوں کا نہیں ہے یہ دیش ہندوستان کے گریب لوگوں کا ہے اور آج دو ہندوستان بن گئے ہیں ایک مزدوروں کا گریبوں کا کسانوں کا بے روزگار یواؤں کا اس دیش میں کوئی سپنا نہیں دیکھا جا سکتا اس دیش میں اگر آپ روزگار چاہتے ہو نہیں مل سکتا اگر آپ اپنے بچوں کو کالیج یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتے ہو آپ نہیں کر سکتے ہو اس دیش میں آپ کو اپنا خون پسینہ دینا پڑے گا اور خون پسینہ دینے کے بعد آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور دوسرا دیش اسی ہندوستان کے اندر دو تین دس پندرہ ہودیوک پتیوں کا عرب پتیوں کا اس میں آپ جو بھی سپنا دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو جو بھی آپ چاہتے ہو آپ کو ہندوستان میں مل جائے گا بھائیوں اور بہنوں ان دو دیشوں کے بیچ میں لڑائی ہے نریندر مہدی جی کی وچاردھارہ کہتی ہے کہ دیش کو باٹنا ہے اور پورا کا پورا فائدہ چنے ہوئے لوگوں کو دینا ہے ہماری وچاردھارہ کہتی ہے کہ دیش سب کا ہے اور دیش کے جنتا جو اپنا کھون اور پسینہ دیتی ہے اس کا فائدہ دو تین ادیوک پتیوں کو نہیں ملنا چاہیے اس کا فائدہ ہندوستان کے کسان کو مزدور کو گریب کو بیروزگار ویباؤ کو ملنا چاہیے یہ فرق ہے اور آپ نے آپ جائیے آپ آج چلے جائیے اور کسی بھی چھوٹے دکاندار سے کسی بھی مزدور سے کسی بھی سمالر میڈیم بزنس والے سے کسی بھی کسان سے پوچھ لیجئے کیا یو پی اے کے سمیں اور آج کے سمیں میں کیا فرق ہے یو پی اے کے سمیں میں ستر ہزار کروڑ روپے یو پی اے کی سرکار نے ہندوستان کے کسانوں کو دیا بینہ پوچھے نریندر مہدی جی نے تین کالے کانون دیے مزدوروں کے لیے یو پی اے سرکار نے ایک احتحاصق کانون منرے گا دیا نریندر مہدی جی نے پارلمنٹ میں کہا کی منرے گا گریبوں پر اپمان ہے اور پھر آج آج ان کو نرے گا دینا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر آج یو پی اے کا نرے گا نہیں ہوتا ہندوستان میں آگ لگ جاتا ہے زمین ادھکرن بل ہم لائے لاکھوں کروڑ روپے لاکھوں کروڑ روپے ہم نے گریب جنتہ کو کمپنسیشن میں دلیا لاکھوں کروڑ روپے اور اب پتی بنا دیئے پہلے بینہ پوچھے کسان کی زمین چھین لی جاتی تھی ہزاروں اکر بینہ پوچھے ایک منٹ میں چھین لیا جاتا تھا ہم نے کہا یہ گلت ہے ہم قانون لائے نریندر موڈی جی نے پہلا کام اس قانون کو رد کرنے کی کوشش کی ان کا پہلا کام تھا یو پی اگر سمیں آرتک پرگتی تھی ہم کروڑوں لوگوں کو ہم نے گریبی سے نکالا جتنے لوگوں کو ہم نے ستائیس کروڑ لوگوں کو گریبی سے نکالا دس سال میں ستائیس کروڑ لوگ بوجھن کادکار منرے گا کرزا مافی ان اوزاروں سے ہم نے ستائیس کروڑ لوگوں کو دس سال میں گریبی سے نکالا بھائیوں اور بہنوں پچھلے آٹھ سال میں نریندر موڈی نے تیس کروڑ لوگوں کو واپس گریبی میں ڈال دیا ہے تو جو ہم نے کام کیا دس سال میں انہوں نے آٹھ سال میں ختم کر دیا اور پھر جا کے بھاشن دیتے ہیں پرگتی کی بات کرتے ہیں نیو انڈیا کی بات کرتے ہیں میکن انڈیا کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہندوستان بدل گیا ہندوستان کو نریندر موڈی جی پیچھے لے جا رہے ہیں ہندوستان میں نریندر موڈی جی نفرت فیلا رہے ہیں در فیلا رہے ہیں اور اس سے دیش کا نقصان ہوگا دیش کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا فائدہ دیش کے دشمنوں کو ہوگا فائدہ چائنہ کو ہوگا فائدہ پاکستان کو ہوگا مگر ہندوستان کو نہیں ہوگا ہندوستان میں جتنی بھی نفرت فیلے گی جتنا کروت فیلے گا جتنا ڈر فیلے گا اتنا ہندوستان کمزور ہوگا اور پچھلے آٹھ سالوں میں نریندر موڈی جی نے ہندوستان کو کمزور کرنے کا کام کیا ہے جو ہماری آردھک شکتی تھی اس کو ختم کیا بیروزگاری چالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری آج ہندوستان میں وہ نریندر موڈی جی کی دین ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مہنگائی سے بیروزگاری سے نفرت سے دیش مضبوط ہوتا ہے کیا کون سی دنیا میں نفرت بیروزگاری مہنگائی سے دیش مضبوط ہوتا ہے دیش کمزور ہوتا ہے اور نریندر موڈی جی اور بی جے پی دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں کانگرس پارٹی دیش کو جوڑتی ہے ہم نفرت مٹاتے ہیں ہٹاتے ہیں اور جب نفرت مٹتی ہے کتم ہوتی ہے جب در کم ہوتا ہے تب ہندوستان تیزی سے آگے بڑھتا ہے ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے سالوں کر کے دکھایا ہے تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کانگرس کارے کرتا ہوں کو میں دھنیواز کرنا چاہتا ہوں آپ ہماری وچار دھارہ کے لئے لڑتے ہو آپ ہندوستان کے لئے لڑتے ہو آپ سمبیدان کے لئے لڑتے ہو آپ اپنا کھون اپنا پسینہ اس دیش کو دیتے ہو میں آپ کو آپ کو دل سے دھنیواز کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کانگرس پارٹی کا کارے کرتا کانگرس پارٹی کا کارے کرتا ہی دیش کو بچا سکتا ہے کانگرس پارٹی کی وچار دھارہ دیش کو پرگتی کے پت پہ لا سکتی ہے ہمارے لئے سرکار نے جیسے میں نے کہا راستے بند کر دی ہیں پارلمنٹ کا راستہ بند کر دیا سانسد میں کانگرس پارٹی اے وپکش کے لوگ بھاشن کری نہیں سکتے مارا مائک آف ہو جاتا ہے اور کسی بھی مدے پہ ہم چائنا کے آخرمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے بے روزگاری کے بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے مہنگائی پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے وہ راستہ بند ہیں جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو جوڈیشری ہو میں نے کہا ان پر آخرمنٹ ہے ان پر دباو ہے تو ہمارے لئے سب کے سب راستے بندے ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ راستہ ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے جنتہ کے بیچ میں جا کر سیدھا جنتہ کے بیچ میں جا کر جنتہ کو جو دیش کی سچائی ہے وہ بتانا اور جو جنتہ کے دل میں ہے اس کو گہرائی سے سننا اور سمجھنا اس لئے کانگریس پارٹی بھارت جوڑو یاترہ شروع کر رہی ہے آپ سب دور دور سے آئے اس کے لئے میں آپ کو دل سے دھنیواز کرنا چاہتا ہوں وچاردھارہ کی لڑائی ہے اور کانگریس پارٹی کی وچاردھارہ اور جو ہمارے سب وپکش کی پارٹیاں ہیں مل کر بی جے پی اور آر ایس ایس کی بیچاردھارہ کو ہرائیں گے بہت بہت دھنیواز نمسکا جہن دلی کے راملیلہ گراؤنڈ سے زور سے گرجے راہل گاندھی اور کے ان سرکار کو کڑا سندیج دیتے ہوئے ہم نے سنا ان کے سمبودن کو ابھی انہوں نے کہا کہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور کانگریس کے وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی مہنگائی آج کے وقت میں ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایڈی اور سی بی آئی کا ڈر بٹھا دیا جاتا ہے جو آواز بلند کرتے ہیں لیکن میں کسی ایڈی آئی یا سی بی آئی سے ڈرنے والا نہیں ہوں اور اسی کے ساتھ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ لوگتنٹر جو ہیں وہ خطرے میں ہیں دیش کو بچانا ہے دیش کی جنتہ کے بھوش کو بچانا ہے جو بطیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیتی کہند سرکار کی جس کو ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے دیش کی جنتہ کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے دشمنوں کو فائدہ ہوگا چین کو پاکستان کو یا پڑوسی اور ملکوں کو فائدہ ہوگا جو دیش کا نقصان چاہتے ہیں موڈی کی وچاردھارہ کو لے کر آہل گاندھی نے سوالیاں نشان کھڑے کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی وچاردھارہ وائی وینڈ رول کی ہے یعنی کہ شاسن کرنا ان کی وچاردھارہ ہے لوگوں کو باٹنا ان کی وچاردھارہ ہے اور امیروں کو فائدہ پہنچانا موڈی جی کی وچاردھارہ ہے اور بھی کئی باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کو موڈی جی پیچھے لے کر جا رہے ہیں اور دیش کا نقصان ہوتا ہے اور کانگریس کی جو نیتی رہی ہے کانگریس پارٹی کی دیش کو آگے لے کر جانے کی رہی ہے ہمیشہ آردھک نیتی کو لے کر رہی ہے منوحر وشمو ہی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منوحر خوب گر جے راہل گانڈی راہل گانڈی نے یہاں کانگریس کارے کتاؤں کو ایک میسیج تھا جس طریقے سے نفرت کی راج نیتی اور جس طریقے وفق کی آواز دبانے کی کیندسکار پوچیش کر رہی ہے اس آواز کو واپس بلند جانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بلتا ہے کیونکہ سانسط میں ہمیں اب بولنے نہیں دیا جاتا ہے میڈیا جو ہے میڈیا پر آراب لگایا ہے میڈیا جو ہے ساتھاروں موڈی کے کنٹرول میں ہے تو ہوتیوں ساتھوں کی ساتھار ہے ان کے لیے موڈی کام کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے تو ہم سر پوچھتے جنٹا کے بیس جا کر کے جنٹا جا گروپ کریں گے اور ہماری بات رکھیں گے اور کیدر ساتھار شناف اس طریقے سے جو ہم رکھنے کوشش کریں گے جی جی منوحر کی آواز سنا انہوں نے کہا کہ دیش کی جو کیند سرکار ہے بی جی پی کے سرکار ہے وہ نیتیاں بلکل غلط ہیں کیونکہ جو وقت یو پی سرکار کا تھا اس وقت مہنگائی کا دور نہیں تھا لیکن لیکن اس کے بعد دوزہ چودہ کے بعد نہ کسانوں کی سنی گئی ہے تین کانون لائے گئے ہیں مزدوروں کے لیے جو نیتی تیار کی گئی اس کا فائدہ مزدوروں کو نہیں پہنچا لیکن جس وقت یو پی کی سرکار تھی دیش لوگوں کو غریبی سے باہر نکالا تھا لیکن اینڈیا کی سرکار بی جی پی کی سرکار جب دیش میں آئی تو تیس کروڑ لوگ پریشان ہوئے تو فیلات